ادھکار اور ہدایتکار دانش نواز نے کہا ہے کہ ہر انسان کو اتنا پیسہ لازمی کمانا چاہیے کہ پیسوں کی وجہ سے اس کے رشتے نہ ٹوٹیں اور اپنے نہ چھوڑیں دانش نواز حال ہی وے مزاہی پرگرام بزاقرات میں شریک ہوئے جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر بات کی پرگرام کے دوران انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کومیڈی سے کیریئر کا آغاز کیا اور کافی وقت تک مزاہی کردار ہی ادا کرتے رہے جسے لوگوں کو لگا کہ انہیں صرف کومیڈی آتی ہے ان کے مطابق وہ لوگوں کے ذہنوں میں خود سے متعلق سوچ بدلنا چاہتے تھے اس لیے وہ ہدایتکاری کی جانب آئے اور انہوں نے وہاں بھی محنت سے نام کبایا ان کا کہنا تھا کہ ان کے شو بیس کیریئر سے قبل ہی ان کے والد فرید نواز بلوج انتقال کر گئے تھے اور یاسر نواز سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ان کے ساتھ ہی انہوں نے نادانیا میں زندگی کا بہترین کردار بھی ادا کیا ایک سوال کے جواب میں دانش نواز نے بتایا کہ انہیں اداکاری کے بعد ہدایتکاری میں آنے میں کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں وہ شوٹنگ شروع کرنے سے قبل اسکرپٹ کو مکمل پڑھ اور سمجھ لیتے ہیں جس کے بعد وہ شوٹنگ کرتے ہیں جس سے اداکار بھی ان کے کام سے متاثر ہوتے ہیں محبت سے متعلق سوال پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک ہی شخص سے سو بار یک طرفہ محبت کی اور یک طرفہ محبت کرنی چاہیے اس میں کسی کو دوسرے سے کوئی امید نہیں ہوتی پیسے کمانے سے متعلق سوال پر دانش نواز نے کہا کہ ہر انسان کو اتنا پیسہ لازمی کمانا چاہیے کہ ان سے ان کے رشتے اور تعلقات نہ چھوٹیں نہ ٹوٹیں ان کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کو اتنے پیسے کمانے چاہیے کہ جب ان سے اپنا بچہ کسی چیز کی فرمائش کرے تو وہ انہیں دلا سکیں دانش شبان نے اسی پر مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ اپنے تو پیسے کے بغیر ہی محبت دیتے ہیں لیکن غیر کو پیسہ دینا پڑتا ہے موسیقی